محسوس قرصِ فضیلتِ الْایمانِ وَالجِحَادِ فِي سَبِيرِ اللَّهِ سُورَةَ الْطَوْبَةِ تَفْصِيلِ بِنِ قَسِيلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْلَنْبِيَا وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمين انك حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے ہے؟ یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء ان استحبوا الکفر على الائیمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّادِبُونَ قُلْ اِنْ قَانَ آباءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشْئِرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِكْتَرَفْتُمُوْهَا وَدِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّكَ حَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا فَتَرَبَّسُوا وَهَدَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أَدَامًا نَفْسَ بِأُلُومِهِ وَأُلُومِكُمْ نَفَعْ بِأُلُومِهِ وَأُلُومِكُمْ فِي الدَّارِينِ آمِينَ اِلَاءً قال عَمَلَتَ عَلَى بِمُبَائِنَةِ الْقُفَارِ بِهِ وَإِنْكَانُوا أَبْنَا أَوْهُ عَبَاءَ وَأَبْنَا وَنَهَا أَنْغُوَا لَا بِهِمْ إِنْ اسْتَحَبُّوا اَيْغْطَالُ الْقُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهِ تَبَالَكُ وَطَالَى حُکُمْ دیتے ہیں کہ کفار سے کوئی تعلق نہ رکھو چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہوں یا اولاد ہو ان سے دوستی ان سے تعلق جو ہے بالکل نہ رکھیں چونکہ وہ اگر کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں وَطَوَعَدَ عَلَى دَالِكُ وَاللَّهِ نِمْ وَعِيدْ بِعَانِ فَرْمَائِهِ جیسے کہ دوسری آیات میں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ ایسی قوم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں يُوَعَدُّونَ مَنْ حَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ ان سے جو اللہ تعالی اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں اگر ان سے وہ محبت کرتے ہیں وَلَوْكَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اِبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ وَوَشِيَتَهُمْ چاہے باں باپ ہوں یا اولاد ہو یا بھائی ہو یا قبیلہ ہو اُلَائِكَ قَدَبَ فِي قُلُوبِهِ بُالْایمَانَ وَأَيَّتَهُمْ بِرُوْهِمْ مِّنْ وَوَإِدْخِنْهُمْ جِنَّاتٍ تَجْرِهِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان دکھ دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعییم فرمائی ہے اور اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یعنی جو کافروں سے تعلق نہیں رکھتے وَلَوَ الْحَافِظُ الْبَيْحَقِي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ شَوْزَبْ قَالَ جَعْلَابُ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بِنِ الْجَرَّاهِ بَعْسِ اَنَّهُ بَرِسْءَ الْآلِيَتْ يَوْمَ بَدَرْ وَجَعْلَابُ عُبَيْدَتِهِ اِذُ أَنْهُ عِلْمًا اکثر جرائے قصدہ ابنہ ابو عبیدہ فَقَتْرَهُ فَأَنزَرَ اللَّهُ فِيهِ عَلِهِ الْآیَا امام بیعقی دامت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ ابو عبی عبیدت بن الجرہ کے بارے میں ہے ان کی صفت ہے ان کی شان ہے کہ بدل والد ابو عبیدہ جو ہی دعن ہو وہ اس سے ان کو دفع کر رہے تھے لیکن اکثر زخم جو ہیں قصدہ ابنہ اس کے بیٹے نے زیادہ سے زیادہ زخم پہنچائے ابو عبیدہ کو فَقَتْرَهُ فِيهِ عَلْآیَا فَأَنزَرَ اللَّهُ فِيهِ عَلْآیَا قَوْمَنِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخَرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَاتَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اس سے ہرگز دوستی نہیں کرتے ہیں بیٹا ہو چاہے باپ سُمَّ عَمَلَتْعَلَى وَلَلْلَّهِ وَرَسُولَهُ اَنْ يَدَوَعْدَ مَنْ آثَرَ اَحْدَهُ وَقَرَابَتَهُ وَأَشِيرَتَهُ وَلَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَرَسْكَ بَعْدَ اللَّهُ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو کہ آپ ان لوگوں کو وعید بیان کریں جو اپنے رشتہ داروں کو اپنے احل کو اپنے قبیلے کو ترجیح دیتے ہیں اللہ اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کو ان کے لئے چھوڑتے ہیں تو ان کو بزا دو قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَجْوَاجُكُمْ وَاشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ نِكْ طَرَفْتُ بُوْحَا اے اکتصب تموحا وَحَسَلْتُ مُوحا یعنی مال تمہارے یوں تم نے کمایا وَتِجَارَتًا تَقْشَمَكَسَادَهَا وَسَاكَنَ دَرْدَوْنَهَا اور تمہاری وہ تجارہ جیسے ڈڑتے ہو کے نقصان نہ ہو اور تمہارے وہ بساکن جن کو تم پسند کرتے ہو اے تُحِبُّونَهَا لِتِي بِحَا وَحُسْنِهَا اے اِنْ کَانَتَا دِي اللَّشْيَا تم ان تینوں کو ان کی اچھائی ان کے خوبصورتی اور جمع کی وجہ سے پسند کرتے ہو تو سن لو اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو وَحَبَّئِ لَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِنْ فِي سَبِیْرِهِ وَطْرَبْ بَسُو اے فَانْتَذِرُو وَمَادَا يُحِلُّ بِكُمْ نِقَابِهِ وَنِقَالِهِ بِكُمْ پھر انتظار کرو کہ تم پہ اللہ تعالی اپنا کون سا عذاب نازم فرماتے ہیں اسے فرمائے حَتَّى يَا دِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الفَاسِقِينَ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدْ حَدَّثْنَا بُتَيْبْدُ بِنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثْنَا اِبْنِ لُحَيَّةَ عن ظُهُرَتَ عن ظُهُرَتِ ابنِ مَعْبَدٍ عن جَدِّهِ قَالَكُنَّ عَمَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عَمَرِ بِالْخَطَّابِ وَقَالَوَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا اَن تَعْبَئِدِيَ مِنْ كُلِّ شَئِينِ إِلَّا مِنْ نَفْسِ وَفَرْمَاتِهِ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بِالخَطَّاب کے ہاتھ کو پکڑنا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں حضور آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے لیکن اپنی جان تو آدمی کو زیادہ محبوب ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے فرمیے لَا يَؤْمِنُوا اَحَدَكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّئِ لَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ آپ نے فرمیے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے فَقَالَ عُمَرْ فَأَنْتَا آنَا وَاللَّهِ اَحَبَّئِ لِيَّ مِنْ نَفْسِهِ حَدَّتَ مَنْنَقَا خُدَا کی قسم ہے اور مجھے آپ اپنی زندگی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اِسَمْ الْعَانَ يَا اُمَحَانَ اب تمہیں ایمان کا مقام حاصل ہوا تو ایمان کا مقام یہی ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کو ساری کائنات سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھیں زیادہ محبوب سمجھیں مانا یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے اور ہماری جان کو پان اور مال کو نہیں مانا یہ ہے کہ ان کے حکم پہ مٹ جاؤ کہ ایک طرف خاندان ہے ایک طرف سنتِ رسول ہے بس سنتِ رسول کو پکڑ خاندان چھوٹتا ہے چھوٹ کے ایک طرف اولاد ہے ماں باپ ہیں ایک طرف حضور کا فرمان ہے تو کبھی میں اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا مقام تھا جس سے صحابہ کو عظمت بھی دی کہ اللہ کے حکم سے ان نے گھر بھی چھوڑ دی ہے وطن بھی چھوڑ دیا اولادیں بھی چھوڑ دی بیویاں بھی چھوڑ دی اور حجرت کر کے چھلے گا تو اس وقت تک انسان کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ اللہ کے رسول کو نہ سمجھیں محبوب سمجھنے کا مانگی کہ ان کے حکم کو سب پہ تنہی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہے محبت اختیاری اور ایک ہے محبت ازدراری یعنی محبت اختیاری جو ہے وہ ہمیں حضور پاک سے زیادہ کسی سے نہیں ازدراری محبت ہے انسان اولاد سے محبت کرتا ہے بھائیوں سے کرتا ہے بیوی سے کرتا ہے بچوں سے کرتا ہے یہ محبت منع نہیں ہے لیکن جب ان کے مقابلے پر حضور کی محبت آجائے تو ان کو چھوڑے اور دیکھیں نا جگہی انسان کا اولاد ہو بیٹا ہو بھائی ہو بیوی ہو بڑی محبت ہو لیکن وہ حضور کی شان جب کوئی کلمہ گستاخی کا کہہ فورم تھپڑواتا ہے معنی اب حضور کی محبت غالب آنے اس کی اپنی محبتیتی وہ تابعہ دیکھیں پھر ایمان کامل نصیب ہوتا ہے کہ جب حضور کا مدام آتا ہے سرکار دو جہاں کا مقام آتا ہے اور سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر حضور کے نام پر قربان ہو انفرد بے اخراجہی البخاری رحمہ اللہ تعالی فراباہ ان یحیاء ابن سلیمان ابن واہب ان حیوت ابن شریح ان ابی اقیق زہرد ابن معبد انہو سامع جدہو عبداللہ ابن شام ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بہازا وَقَدْ سَفَدْ بِسْسَحِيْهِ انہو سامع قال وَالَّبِي نَوْسِي بِيَدْهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حضور نے فرمائے مجھے اس لاحق کی قسم ہے جس کے قفزہِ قدرت میں میری جان ہے حضور نے تم مومن نہیں بن سکتے جب تک سب سے پیادہ محبت میرے سامنہو والد ہو یا اولاد اور ساری مخلوق فرمال امام احمد وابو داود واللفظ له من حدیث ابی عبدالعبدالرحمان الخرآن ثانی اَنْ اَتَائِ الْخُرَىٰ سَانِي اَنْ اَنْ اِمْنِهُ رَبِي اللَّهُ تَعْلَىٰ اَنْ هُوَا قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُلُ اللَّهُ سَسْمْ يَقُولِ اَتَوَا اِذَا تَبَا اَيَا تُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَلْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَلْ وَعَذِيْتُمْ بِالْذَعِ وَتَرِقْنُ اَنْ جِحَادَ سَلَّةَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ دَلًّا لَا يَنْزَعُ اَذُلًا لَا يَنْزَعُ حَتَّى تَرْجِهُ إِلَىٰ دِينِكُمْ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے رفایت ہے انہیں خرمائے میں نے حضور سے سنا کہ جب تم لوگ جو ہے بے آئینہ جو ہے ایک دکھایا اور پھینک لیا اور عزتن بے ادنہ ابن بکر تم آگا جیازموں کے دمیں پکڑ لو اور پسکا شکاری میں لگ جاؤ وَتَرَقْتُمُ الْجِحَاد اللہ کے رستے میں جیہاد چھوڑ دو سلط اللہ علیکم ذلن اللہ تم پر ایک ایسی ذلت مسلط کر دیں گے لَا يَنْزَعُ وَخَتَمْ نِي ہوئی حَتَّى تَرْجِهُ إِلَىٰ دِينِكُمْ جب تک کہ تم اپنے دین کی طرح نہ لڑو کہ اگر تم دیارت میں لگ گئے اور دیارت میں لگ گئے اور کاربال میں لگ گئے اور جیہاد کو بھلا بیٹھے تو بس دل اللہ دیت پانے مبتر میں نصیب ہو ربان امام احمد ایتن انجلید بن حالون ان نبی حباب ان شہر بن حوشب انہو سمیع عبداللہ بن امرن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وحادہ شاہد اللہی قبلہ واللہ علم یہی وجہ تھی کہ ان کو حضور کی اور دین کی اور جیہاد کی محبت یہ تھی کہ جب مقام بدر میں قیدی آگئے تو حضور نے جبرائیل حضرت عمر سے نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں مجھے حکم دیں حضرت علی کو حکم دیں تمام صحابہ کو حکم دیں کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردر میں دروان چل دیں قبر کو ختم کر دیں بٹا رہے ہمیجھ میں یعنی اتنی محبت غالب ہے کہ اپنے ہاتھ سے قطر کر دے کے لئے تیان یہ تھا ایمان اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو قلیل تعداد ہونے کے باوجود آسمانوں کی عزت پر پہنچا دیا کہ بھائی دنیا پہ اسلام کا حل بہت اور جسے دن سے ہم لوگوں نے اپنے مال سے تدیارت سے دیرات سے اولاد سے بیوی بچوں کی محبت میں آکے جہاد کو بھول گئے اس دن کے بعد نتیجہ کیا دکھلا ہے کہ پوری دنیا میں آج ہم حضر کا ذریع رہے کہیں بھی مسلمان کی کوئی عزت اس کی وجہ یہی ہے اور پھر یہ عزت کیسے حاصل ہوگی پھر لوٹاؤ اللہ اللہ کے انسل کی محبت کی طرف فرمینہ قدرت اللہ فی مباتن کسیدت ویوم ہنیم اذ اعجبت کم کسدت فلم دون انکم شیئا فزاق تريکم الارض بما رہبت ثم بلیت مدبرین ثم انزل اللہ سکین اللہ ویوم ویوم وانزل جنود لم تروها وانزب الذین کفروا وذلك جزاء الكافرین سم یتوب اللہ من بعد ذلك رابی شاہ واللہ غفور الرحیم اب سمجھیں کہ فتح مکہ کے بعد جب الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے لوگ یہ تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں بھی تعداد بھی تقریبا بارہ ہزار حضور صلی اللہ علیہ سلم کے دل میں یہ تھا کہ طائف اور مکہ کے درمیان میں جو ہنین کا علاقہ ہے جو بی بی حلیمہ سعادیہ کا علاقہ ہے یوں سمجھیں کہ ہم ان پر بھی حملہ کر کے ان کو فتح کہا مالک ابن آوف بنی دار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اہد ہی بڑا بہادر اور جنگ جو آدمی تھا اور بڑا ذہین آدمی تھا اس نے سارے قبائل کو جمع کیا بنو سقیف کو جمع کیا اور نے کہا دیکھو حضور میں مکہ فتح گرم میں آئے تو آپ مکہ سے پس ریجی جائیں گے لازم من ہم پہ حملہ کریں اللہ کی شان دیکھو یہ آف ابن مالک جو ہے اسلام میں بھی اس کے بڑے کار نام اس نے تمام قبائل کو جمع کیا صرف دو قبیلے تھے بنو قلاب اور بنو بکر ان نے کہا کہ ہم تو حضور کے خلاف نہیں رہیں ان نے کہا کہ دیکھو جس بغمبر کو اللہ نے آج اتنی عزت اور شان دے دی ہے کہ مکہ فتح ہو گیا اس کے سب سے بڑے نشمن جو ہیں کچھ بدر میں مارے گئے اور کچھ آج قیدی بد کے اس کے سامنے کھڑے ہیں ان کو کون شکست دیس لڑنے کا فائدہ تو لیکن آو جو ہے اگر ٹھیک ہے تم نہیں لڑتے ہو نر ایک طرح ہو جاؤ ہم تو ہر حال میں مقابلہ کریں اس نے توان قبائل کو تیار کیا اور بڑو سقیف جو تھے نا یہ تین اندازی میں بڑے زبر دست مائر بات علماء کہتی ہیں کہ ان کی تیزاد چار ہزار تھی بات کہتی ہے چھ ہزار تھی اور بات لوگوں نے یہ بھی لکھ آئے کہ نہیں ان کی تیزاد جو ہے وہ چوبیس ہزار تھی یعنی مسلمانوں سے دگر نہیں ہو گئی لیکن اصل وجہ یہ یاد رکھو کہ ان کے جو جنگ جو تھے جو للاکہ تھے وہ تو چار آدم تھے باقی انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ ہر آدمی اپنے خاندان کو بھی ساتھ لے آئے وہ میدان میں تو اس کے بیدی بچے بھی اس کے پیشے کھڑے تاکہ بھاگنے کا سوچی نہیں کہ مرنا ہے ہم سب مریں گے بچ نہ سب بچ تو اگر ان کے بیوی بچوں کو شمار کیا جہاں پھر وہ چوبیس ہزار بنتے وگرنہ نلائی والے لوگ جو تھے وہ چار ہزار وہ چونکہ بڑا جنگ جو آدمی تھا اس نے تمام پہاڑوں پہ تین انداز کو چھپا دیا اور وہ حضور کے آنے سے تیرے تیار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے بھی مکہ کے سرداروں کو بلائیا اور کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں آپ ہمارے ساتھ ہتھیاروں کی بدت کریں تو ان میں سے ایک سردار نے کہا حضور یہ احتیار جو آپ لے رہے ہیں ہم سے جبلن لے رہے ہیں کہ ملک فتح ہو گیا میں بلکل نہیں ہم تو آری عطل لے رہے ہیں آپ سے لے رہے ہیں آپ کو واپس کریں اگر ضائع ہو گئے تو ہم قیمت دیں گے پھر ایک ہی سردار نے چھے سو زرہیں پیش کی اور ایک سردار میں ایک ہزار نیز پیش کی اسی طرح سب نے مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکہ بنے کے بڑے ابو سفیان بھی فضل بھی بڑے بڑے صحابہ بھی حضور کے حمد عقاب تھے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب یہ اس علاقے میں پہنچ ان کو بتا نہیں پہلے سے تیار پہ ان نے حل طرف سے تیر انہیں مرسات کر دی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ پاؤں اکھڑ گئے سبح اللہ مدبرین اور یہ کیفیت ہوگی زاقت علیکم اللہ تو زمین تنگ ہوگئے کہ اب کہاں گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تین سو صحابہ جو ہے وہ کھڑے رہے اور ابو سبیان جو ہے اس نے حضور پاک کے سوالی کی رکاب کو پکڑا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آگے پڑھتے گئے فرمائے ان النبی اللہ کا ضبان اب اللہ دبارہ و دالہ نے مجھے کیا دی یہ امتحان کیوں آیا اللہ فرماتی اذا عجبت کم کسرت کھو تمہیں خیال تھا کہ ہم تو بارہ ہزار ہے ہمیں کون سے کھ دے سکتا ہے اور وہ تو زیادہ زیادہ چار پائن ہزار آمی ہوں گئے تمہیں ناز ہو گیا کسرت میری مدد تم بھول بیٹھے اس لیے ہم نے بھی تمہیں امتحان میں ڈالا کہ اللہ کی زمین تک آگئی اور تم پیچھے بھاگے پھر اللہ نے رحمت کی اللہ نے اپنے رحمت اپنے رسول پہ امان والوں پہ نادل کی اور آزمانوں سے اللہ نے فرشتے اتارے جن کی تعداد تقریبا چھ ہزار تھا اور ان سب نے سرخ آنا میں بانے ہوئے تھے ان کی بگڑی ہیں جو دینے وہ سرخ تھے اور جب جنا فرشتے اترے فرشتوں کا مقابل بنو ساکیف نہیں کر سکتے انہوں نے ایسی مار دینہ کے بنو ساکیف سب کچھ چھوڑ کے بھاگے اپنے بیوی بچے بھی قید کرا گئے اور چوبیس ہزار تو اوٹ آیا مال چالیس ہزار بکری آئی اور چالیس من جانی کے دیور آتا ہے یہ اتنا بڑا مال غنیوط تھا اسی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرانہ پہ قیام فرمایا یہ جہاں سے آپ عمرہ کرنا جاتے ہیں یہی مقام جہرانہ یہ ہی کئی دن کے لیے حضور نے پڑا اور فرمایا اور اسی جگہ وہ کونہ کھودا گیا چونکہ اس دور میں یہی رواج تھا کہ جنگل میں سہراؤں میں آرضی کچھے کونہ کھودے جاتے تھے اب اتنا بڑا گشکر ہے پانی کے لیے کونہ نہ ہو جب وہ کونہ کھودا گیا اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ پانی کھڑوا تھا پینے کے قابل نہیں صحابہ نے آکے عرض کیا کہ یا حسول اللہ صلی اللہ سلام کونہ تو ہم نے کھود گیا ہے لیکن پانی کھڑوا ہے حضور تشریف لے آئے فرمایا نکالو ڈول نکالو صحابہ نے پانی کا ڈول نکالا حضور نے کچھ پڑھا بھی اور اپنا لعاب دان مبارک بھی پانی میں ڈالا فرمایا اب اس کو کونہ میں ڈالا انہوں نے اس کو کونہ میں ڈالا صحابی کہتے ہیں پھر ہم نے ڈول بھر کے لئے کہا اللہ جی وہ برف سے زیادہ ڈھنڈا تھا اور شاد سے زیادہ مٹھا مانی یہی وہ کونہ ہے جس میں حضور پار صلی کا لعاب دان ہے یہ مسئلہ تو نہیں ہے لیکن عرب کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں پرانے لوگ جو ہیں پرانے بزرگ جو ہیں وہ بدلاتے تھے کہ جس آدمی کو پتھری کی تکلیف ہونا اس پانی سے دیادہ مجرب چیز کوئی نہیں دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ اس چاہیے کہ وہ جائے اور ڈول کھینج کے پانی جو ہے اتنا پی یہ ملوب ہو کہ پانی میں ناک سے نکل جائے گا تو انشاءاللہ اس کے فرن پشاب آئے گا اور پتھر نکل جائے میرے بھی ایک ساتھی تھے وہ ہمارے بھائی بھی سمجھ لیں ساتھی بھی سمجھ لیں وہ منسٹر تھے وزیر تھے وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے ان کو بھی یہ پتھری کی شکیر پہلے سے تھی ان نے کہا آج مجھے پھر شدیق دلد ہے مجھے فورن ہسپتار لے جائیں تاکہ کو ڈرد وغیر رکھائی گئے میں نے کہا آج ایک تجربہ کریں میں نے مزرکوں سے سنا ہے چھتے ہیں جیلانہ اس کو میں نے پھر ان کا واقعہ جیلانہ لے گیا اور اس نے جلاب پانی پیا پانی پیا پھر پیئے پھر پیئے پھر پیئے اس کے بعد گاڑی میں بیٹھے ابھی ہم ایک کلومیٹر دیتا میں یہ پشاب کا تقاضہ ہو گیا ہے پشاب تو اس کا من تھا بچارے کا یک دم جب پشاب ہے اس کی چیخ نکل گئی میں کہا پتھر نکل گئی تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اس نے کہا پتھر نکل گئی ہے میں نے اٹھا لی ہے اتنی بڑا پتھر اور نے کہا زخم تو کر گیا لیکن پتھر رکھ گیا لیکن آپ اس کو رکھ لیں تا کہ پھر اس کی لی بارٹری کروائیں کہ یہ پتھر بنا کس چیز ہے یہ ہمارے یہاں غلطی ہوتی کہ پتھر نکل جائے تو اس کی لی بارٹری نکل آتے کبھی پتھر بننے کا سبب کیا وہ چیز چھوڑ تو پھر کبھی نہیں بنے گا اگر وہ چیزیں تم نہیں چھوڑو گے تو بنتا رہے گا یہ بھلا ایسی ہے تو یہی وہ مقام جیوانہ ہے جس کونے میں حضور کا لعاب دہن ہے اب تو بہت ہی کم پانی رہ گیا چونکہ اس پہ بل لگا ٹیوب بل لگا دیئے گئے اور زیادہ پانی کھین جا گیا کبھی پانی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے حضور باگ نے رات میں احرام بادا اور رات میں آکے مکہ میں امدہ کیا اور رات رات میں واپس تشیق لے گئے اس لئے بعض صاحبوں کو پتہ ہی نہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ نے عمر کیا وجہ کیا تھی کہ فتح مکہ کے موقع بر حضور احرام بانکے نہیں آئے تھے تو حضور باگ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ چلو اب یہاں جہرانہ سے ہی ہم برا کر دیں اور یہی وہ مقام ہے جس پر حضور باگ تشریق فرما ہے اتنے بڑا ماد غنیمت کمی کسی جنگ میں حضور کو نہیں ملا جو ہنین سے ملا تو سادہ ویماتی ہیں کہ ایک بوڑی عورد لاتھی ٹی ہوئے آئی تو حضور اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھائی اس کے لیے اس کو بٹھایا وہ جناب کہہ کہ یا بحمد ہمارے قبیلے کے فلا ہاتھ بھی پکڑے ان کو چھوڑ دو اُن کا مال بھی واپس کر دو حضور نے نام ٹھیک اور اس نے کہا حضور فلا فلا میرے رشت دار ہیں وہ بھی پکڑے ہوئے ان کو بھی چھوڑ دیں نام صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ بڑی اکاون ہے جب چلی گئی حضور نے پوچھا تو بعد روایات میں آپ نے فرمی کہ میری امی ماں ہے رضائی ساکالی ماں بارکہ کہ نہیں علی ماں مر گئی تھی اس کی بیٹی تھی حضور کی بیل رضائی وہ حضور کو اٹھا کے کھلایا گا دی انہا اس نے احترام کیا حضور نے اس کہ میری رضائی بہن ہے جس نے مجھے بچپن میں اٹھایا ہے کھلایا ہے پلایا ہے تو یہ واقعہ بھی ہنین میں پیش آیا اور اسی طرح تک سیم مال کا ایک مشکل مسئلہ ہے وہ بھی اسی جگہ پیش آیا زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی